اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو وہ تاریخ دے رہا ہوں آپ کے آنکھ کھل جائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا عذاب انسان پر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ خوراں میں دیا ایک خوم تھی جو اپنے کھیتی کو اپنے لئے رکھ لینا چاہی تھی ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی اور صبح جا کے ان لوگ اپنی کھیتی باری دیکھے تو وہ جل رہی تھی پھوری تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے میں مختصر یہ ایک خصہ بتا رہو تاکہ میں اصل آج کے واقعات پر قرآن کے مطابق آج بھی وہی ہو رہا جو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ ہی زندہ ہے اور کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور کوئی نہیں ہے سری لنکا کے اندر اللہ کا عذاب آ گیا سری لنکا میں ہماری برخہ میں بہنیں تھی مسلمان مسلم بہنوں کو مہوری کا پانی ہم تو مہوری بولتے ہیں جو گلیوں میں ہمارے گندہ پانی بھیتا ہے نالے کی طرح وہ اٹھا اٹھا کے پھیک کے پانی برخوں کے اوپر دالے مزاک ہڑھائے مسلمانوں کا نوجان لڑکے سری لنکا کے وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہے تو رضا ڈاٹ کام کے اس پر ابھی بھی ہے تو لڑکوں نے جب ہمارے اللہ کے دین کا مزاک اس کی سنت کا مزاک مسلمان بہنوں سے جو بدلہ لیا ہو لوگوں نے مزاک کے طور پر مزاک ہڑایا اللہ نے اس کو پکڑ لیا سری لنکا کے اندر امرجنسی آگئی سری لنکا کا جو ہے پرائم منسٹر بھاگ گیا سری لنکا کے اندر جو ہے اس کا گھر جلا دیا گیا اور ایک منسٹر کا جو ہے کار کے اندر اس کو پورے پانی میں پھیک دیا گیا لوگوں نے ڈھکل ڈھکل کے پھیک دیا پولیس والوں کو جو ہے ان کی پوشتاج کے جیسا سری لنکا کے لوگ جو ہے پولیس کو گھیر لیا ان کے لیڈروں کے جو ہے اینٹ سے اینٹ تس سے نس کر دیا یہ عذاب ہے ہندو بی جے پی رس ایس مل کے سری لنکا کے کان بھرے تھے اس وقت سے مسلمانوں کے کاروبار کو برباد کر دیئے لوگ مسلمانوں کی مسجدوں کو جو ہے مسمار کیے یا مہاں ٹوڑ پھوڑ کی کاروبار برباد کر دیا مسلمانوں کو عذیتیں دی تکلیف دی اللہ نے ان کو آج پکڑ لیا خوران ہے یہ اللہ عذاب دیتا ہے بلا چیلنج سے جو تم نے سمجھ سکتے بلا اس وقت سے بولتے ہیں اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی یہی وہ چیلنج ہے اب وہ چیلنج انڈیا آنے والا ہے بور کرو اب انڈیا کے اندر بابری مجید کے نیچے مندیر ہے بول کے کوٹ سے جو ہے وہ لوگ بولے کے جگہ مندیر کی ہے بول کے خبلہ نہیں لیکن اللہ ابھی شروع کرنے والا ہی سری لنکا کے طرح کیونکہ کوئٹ نائنٹین چینہ میں آ پھر اس کے آدمی انڈیا میں آ اسی طرح پھر چینہ میں اب آیا پھر انڈیا میں آ گیا کوئٹ نائنٹین اسی طرح سری لنکا کا عذاب اب انڈیا میں آنے والا ہے گوھر کرو یہ بات کوئٹ نائنٹین چینہ پھر اس کے آدمی انڈیا سری لنکا کے اندر اللہ کا عذاب پھر انڈیا آنے والا ہے کیوں کیونکہ تاج مہن کے نیچے بھی مندیر ہیں بورے لوگ ختم منار کے نیچے مندیر کیا رہے پورا کفرستان تھا انڈیا مگر تم کو میں چیلنج دے رہو تمہاری کتابوں میں نہیں ہے بدھ پرستی کوئی مسلمان مرد بن کے بتا نہیں سکتا کوئی مسلمان مرد بن کے رام کو صرف بادشاہ وہ بھی فکشن اسٹوریز کا خدا نہیں ہوتا بتا نہیں سکتا کوئی مسلمان یہ بلتا رام اور رحیم ہے کہ اللہ اکبر کفر ہے یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ بولا مسلمان بھی جہانم میں جائے گا کور کرو رام ایک انسان ہے پینس ہے اس کے پاس رام اس کی بچے ماں کی بچدہ نہیں سیا رام اس کی بیوی کے ساتھ سیکس لیا رام اس نے بچے پیدا کیا اور رام اپنی بیو پہ شک کیا تم سمجھنے سکتے انسان ہی ہے اگر خدا ہوتا تو سب باتوں کا کیا رہتا یہ بات تمہارے دماغوں میں نہیں پڑھتک تھی تم مسلمان کبھی اسٹڈی کرے ہی نہیں انڈیا میں اور اس وقت سے آج ہم بھگت رہے مگر اللہ کا عذاب آ جائے گا کیونکہ اللہ کے ایک گھر کے اوپر لوگوں نے اٹیک کیا آپ کو یاد ہوگا ابراہ کے خد میں سورہ الفیل میں اللہ تعالیٰ بتایا یہ ابراہ آکے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بولا تھا کہ میں سمجھا تم جو ہے کعبے کو میں اونٹے تو میرے ہیں کعبہ تو اللہ کا ہے اللہ دیکھلے گا اور اللہ ابابیل بھیج کے عذاب دیا اسی طرح آپ انڈیا کو دینے والا ہے سری لنکا کی طرح ایمان کی جو حرارت رکھتا ہو یہ دیکھو تھوڑے دن کے اندر یہ ہندو ہندو کو مار گے کچھ چل دیں گے ان لوگوں ان کے گھر چلا دیں گے جیسا آپ سری لنکا میں ہو رہا کیوں ہوں گا یہ دیکھو میں بتا رہا اللہ کے گھر کے اوپر جو ہاتھ اٹھائے یہ لوگ وہ جھنڈے ونڈے لگایا یا وہاں کے سامنے کی گیٹے ویٹے توڑ دیئے بلڈوزر سے دیلی میں وہ سب اللہ حساب لیں گا اللہ کے پاس دیر سے آتا ہے عذاب یاد ہوں گا تم لوگ بھوپال کا گیاز جو ہے کب آیا بابری مزید شہید ہونے کے بعد آیا بھوپال کی گیاز میں پانچ سو چھوٹے بچوں کا جگہ جل گئی تھی تیرہ دن کے اندر بی جے پی گورنمنٹ کی اللہ کا عذاب دیل سے آتا ہے مگر آتا ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی میرے مسلمان اب انتظار کرو دیکھو ہندو ہندو مل کے لے رہتا اس کی میں خاص نشانی دے رہا ہوں آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں انسان مل کے لے رہتا اس کے نئے نئے گروپ کے نئے نئے طریقے سے بتا رہا اس میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو بی جے پی کا گورنمنٹ کی میڈیا ہے گوڈی میڈیا جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہی تھی اور کبھی بھی بتا تھی انڈیا زبردست جا رہا ہوتی جھوٹ اور انڈیا اندر سے کھوکلا ہو رہا وہ نہیں بتانا چاہتی لیکن اس کے اپوزیت سیم ہندو جنرلیسٹ اینکرز یہ جو دوسرے ہیں ہندو ابشار شرما جیسے یا پھر راوش کمار کے جیسے یا پھر وہ انڈیوم کے جیسے یا پھر وہ جو شوبہ سنگھ جیسے یا ہرشیتہ مہتا خوشنام کی ایک جوان اینکر ہے وہ اس کے جیسے اور بھی پروشور کیا کی نام کا راوات کیا کی نام کے بچے یہ پورے اگنس ہندو یہ ہے مگر ہندو گورنمنٹ کی اگنس گوڈی میڈیا کی اگنس اور جو ہے اسلام کے فیور میں اور براد مائنڈ ہو کے ہندو مسلم کی جنہ اور کیا بلتے یمنا جمنا کی جو ہے تہذیب بول کے اسلام نے آتی سیم جنرلیزم ہے ایک طرف رابع کمار ابھی شاہ شہرما جیسے ان کو ختل بھی کر سکتے لوگ کیوں کریں گے آپ کو میں بتا رہا ہوں ابھی اسرائیل میں ایک جو ہے ایک لڑکی کو مسلمان لڑکی کو ختل کر دیئے جنرلیزم کو فرق دیکھو ہندو کو بتا رہا ہوں اللہ بتا یہودی سور ہے عورت جنرلیزم کو مار دیئے یہی آپ یاد ہوگا تعلیمان یا اخوانستان میں جنرلیزم گئی تین سال رکھے اس کو ارغامال کی طرح عریص کر کے رکھے مگر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کی وہ مسلمان ہوگی لندن میں ابھی بھی ہے بوت کچھ نام کی جنرلیزم وہ بتائیے اپنی لائف کیسا مسلمان ٹریٹ کرے اور یہاں یہودی کیسا ٹریٹ کرے اس کو فرق بتا رہا تو جنرلیزم میں انڈیا کے اندر ایک موڈی گروپ ہے گوڈی میڈیا ایک ہیتو کا گروپ ہے جو یہ گوڈی میڈیا جھوٹا ہے بلکہ بتا رہا اب میں اور ایک خاص بتا رہا جھوٹا موڈی جھوٹا ہے دس دوہزار دس کی گیارہ بارہ تیرہ چودہ کی انجوم بتایا کہ پورے جھوٹ کے سٹوریز دیا انہیں جھوٹے چودہ تک سب جھوٹ اور میں دوہزار گیارہ سے میرے ویڈیو بن رہے گیارہ سال ہوگے آپ ایک بھی جھوٹ نہیں دیکھ سکتے ہاں انفارمیشن میں تھوڑی بہت میں دوسروں سے جو لیا وہ ریفرنس دیئے کہ بھی بولا غلطی ان کی یہ میری نہیں بتایا اور میری اپنی زمان سے کوئی جھوٹ نہیں دیا اللہ جاتا ہے آپ چک کر سکتے بات فرق بتا رہا ایک جھوٹا موڈی ایک میں جو گیارہ سال سے آپ کو سج دے رہا اب میں اس میں یہ جو بتایا کہ اس سے پہلے کل بتایا کہ ہندی اور سوٹ کی لینگویجز کا جھگڑا شروع ہو گیا فرق بتا رہا سیم ہندو ہے اب ہندو رمضان میں اید گاہ کو آکے ہمارے کو مبارک بہ دیا اید مبارک بولا ہندو ہندو ہمارے روڈی سپیکر کی اجادت ہے نہ بول کے باز گاؤں میں بولے ہندو ہندو ہمارے جو ہے بجرنگ دل کو بین کرو بول کے آئے ہندو تو ہندو ہندو مل کے نہیں رہ سکتا اور ہندو یہ 1947 کی آزادی کی جنگ نہیں ہے جو ہر کوئی حصہ لیا آج ہندو کا نوجوان صرف فلموں کا دیوانہ ہے بالیوڈ تالیوڈ ہالیوڈ لالیوڈ سوٹ کی اس کا ہی دیوانہ ہے وہ لوگوں کے پاس کوئی اب مذہب کے لئے اٹھنے والی کوئی طاقت نہیں ہے ہندو کے پاس کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں مذہب تو میں دو باتوں کے بعد ختم کر دیروں دیکھو حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا یزید مسلمان تھا معلیہ رضی اللہ کا بیٹا مسلمان مسلمان سے بھی نے ملکہ حضار شہید کر دیا اللہ یہی بتا رہا خون خرابہ ہوگا نفرت ہوگی ملکہ نہیں رہیں گے مسلمان لیکن حسین علیہ السلام کو کوئی ساتھ نہیں دیا امام حنبل کو بادشاہ ہی مسلمان تھا اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے خران انسانوں نے دیا بولا تو آپ حق پہ اڑ گئے یہ اللہ کا کلام ہے بلکہ اور شہید ہو گئے اور امام حنبل یہ نہیں بتائے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے چیلنج کرنا خران میں اس طرح کی ایک اور خران بننا کے بتا رہو گے پوری انسانیت آج تک نہیں بنا سکی تو امام حنبل بھی اکیلے تھے کوئی ساتھ نہیں دیا آج مجھے بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے میرے مسلمان میں صرف یہ برو عظیم پریم جی جیسے پیسے والے اگر کوئی ہے تو پرنٹ کراؤ سات باتیں میں نے انگلیش کیوز میں دیا آپ کو سات باتیں اس میں بھی دے رہو اگر آپ لوگ پرنٹ کراؤں کے باویس لینگل جو میں انڈیا میں رکھتے ہیں تو ہندوستان میں عذاب آنے والا ہے اس کو تم نہیں رکھ سکتے لیکن تمہاری آخرت سمر جائے گی پہلے بتایا خران کوئی نہیں بنا سکتا اللہ کا کلام دیریکٹ دوسرا یہ بتایا کہ انسان مل کے نہیں رہے گا دوسرا تیسرا انسان نفرت کر لے گا ایک دوسرے سے تیسرا چوتہ انسان خون خراب با کرے گا پانچوان انسان جو ہے یعنی سمجھ رہا کہ سائنس ہے خران کے اندر چھتوان امرالوجی اور جو ہے انسان کو کیسا پیدا کیا سائنس کے طور پر اللہ نے بتایا یہ پانچوان اور چھتوان ماتھمیٹکس ہے اسلام میں اور ساتوان جو ہے ٹیکنالوجی ہے اسلام میں اللہ ہو گبر ماتھمیٹکس ہے